ہیلو گائیز ایک اور نئے ویڈیو میں آپ سب کا سواگت کرتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے انڈیا فیپا ورلڈ کپ دوہزار چھبیس کے لیے کس طرح سے کوالیفائی کر پائے گی ان کو کتنے میچے جیتنے ہوں گے تو ویڈیو کو آن تک دیکھتے رہے گا تاکہ آپ کو سارا چیز پتا چل سکے دوہزار بائیس میں جو ورلڈ کپ ہوا تھا اس میں سے بتیس ٹیم بھاگ لیے تھے اور جو دوہزار چھبیس میں ورلڈ کپ ہونے والا ہے ان میں اٹھالیس ٹیموں کو بھاگ لینے کا موقع ملا ہے تو انڈیا کیا دوہزار چھبیس میں ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر پائے گی تو چلیے جانتے ہیں انڈیا فیپا ورلڈ کپ دوہزار چھبیس کے لیے کس طرح سے کوالیفائی کر پائے گی انڈیا جو ہے اے ایپ سی کے اندر میں آتا ہے اور اے ایپ سی کو ملے ہیں اس سال ورلڈ کب میں کوالیفائی کرنے کے لیے ساڑھے آٹھ سلوٹ ساڑھے آٹھ سلوٹ مطلب آٹھ ٹیم ڈائریک کوالیفائی کرے گی فیپا ورلڈ کب کے لیے اور ایک ٹیم جو ہے اس کو نوک آؤ میچ میں جیت کے ورلڈ کب میں کوالیفائی کرنے کا موقع ملے گا انڈیا جو ہے فیپا ورلڈ کب دو سرد سے کھیل سکتی ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ انڈیا ورلڈ کب ہوسٹ کرے کیونکہ ہوسٹ کرنے والے ٹیم کو سیدھا ورلڈ کب میں کوالیفائی کر دیا جاتا ہے اور دوسرا طریقہ جو ابھی میں بتانے والا ہوں اب دھیان دیجئے گا اچھا سے تاکہ آپ کو سارا چیچ آپ کو سمجھ میں آ جائے جیسے آپ کو پہلے بھی بتائیں ہیں انڈیا جو ہے اے ایپ سی کے اندر آتی ہے اور اے ایپ سی میں کلٹ چھالیس ٹیم ہے اور ورلڈ کب کے لیے اے ایپ سی سے سیکنڈ راونڈ کے لیے چھتیس ٹیم کوالیفائی کر گئی ہے اور چھتیس ٹیم کو نو الگ الگ گروپ میں ڈیوائیٹ کیا جائے گا جس میں سے ایک گروپ میں چار ٹیم رہ گے اور انڈیا جو ہے گروپ اے میں بیراجبان ہے اور انڈیا کے ساتھ ہے قطر قویت اور آفگانستان اور انڈیا جو ہے پھل حال دو میش کھیل چکی ہے قطر کے اگنس اور قویت کے اگنس اور قویت کو ہم نے ہر آیا ہے اور قطر سے ہم ہارے ہیں مطلب یہ پی ہم لوگ پوینٹ سٹیبل کے تیسرے نمبر پر بیراجبان ہے اگر انڈیا کو اس گروپ سے باہر نکلنا ہے تھرڈ راونڈ کے لیے جانا ہے تو انڈیا کو ٹوپ ٹوپ پہ فنس کرنا بہت جروری ہے اور سیکنڈ راونڈ میں جو سب کو کھلنے ملیں گے چھے میچ مطلب ایک میچ گھر میں کھلنے کو ملے گا اور ایک میچ گھر سے باہر کھلنے کو ملے گا مطلب ہوم اور ایوے فورمیٹ رہے گا سیکنڈ راونڈ میں ہم لوگ سب دو میچ کھیلے ہیں اور چار میچ ابھی باقی ہیں اور ہم لوگ کھیلے ہیں اکیس اور چھہبیس مارچ کو ہم کھیلیں گے افغانستان کے اگنس اور اس کے بعد ہم لوگ کھیلے ہیں اور چھے جن کو ہم کھیلیں گے قویت کے اگنس اور 11 جن کو ہم کھیلیں گے قطر کے اگنس اس گروپ میں ہمارا ٹارگٹ یہ رہے گا کہ ہم لوگ سیکنڈ پوزیشن پہ فنس کریں گے کیونکہ ہر کو جانتا ہے فرسٹ پوزیشن پہ تو قطر رہے گی اور سیکنڈ میں دو تین اور سیکنڈ پوزیشن میں صرف دو ہی ٹیم دوے دار ہیں ایک ہے قویت اور ایک ہے انڈیا کیونکہ افغانستان کو تو دونوں سب ٹیم ہرا دے گی تو سیکنڈ پوزیشن کے لیے ہم لیڈ رہے ہیں قویت کے اگنس ہم نے ایک بار قویت کو ہرایا ہے اور ہم کو صرف اور ایک بار قویت کو ہرانا ہے اس کے بعد ہمارا سیکنڈ پوزیشن پکا ہو جائے گا اور ایک بات دھیان رہے ہیں اگر ہم لوگ فرسٹ یا سیکنڈ پوزیشن میں فینس نہیں کر پاتے ہیں اس گروپ میں تو ہمارا ورلڈ کپ کا سپنا سپنا ہی رہ جائے گا اس بار مطلب جو بھی ٹیم اس گروپ میں ٹوپ ٹو میں فینس کرے گی بورٹ ٹیم جائے گی ثرڈ راؤنڈ کے لیے اور سیکنڈ راؤنڈ میں جو ہے نو گروپ بنے ہیں مطلب 18 ٹیم جائے گی ثرڈ راؤنڈ کے لیے اور ثرڈ راؤنڈ میں جو چھے چھے ٹیموں کا تین گروپ بنے گا اور جو ٹیم ثرڈ راؤنڈ میں سیکنڈ مطلب پرسٹ یا سیکنڈ پوزیشن میں فینس کرے گی وہ سیدھا جائے گی ورلڈ کپ کھلنے کے لیے مطلب ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائک کر جائے گی اور جو ٹیم تھرڈ یا فورڈ پوزیشن پہ فینس کرے گی وہ جائے گی فورت راؤنڈ کے لیے مطلب اگر انڈیا اس گروپ میں پھرسٹ یا سیکنڈ فینس نہ بھی کر پائے تو بھی اس کو ورلڈ کپ میں جانے کا موقع رہے گا جو ٹیم تھرڈ یا فورڈ فینس کرے گی اس کو اگلے راؤنڈ یعنی فورت راؤنڈ میں جانے کا موقع ملے گا اور فورت راؤنڈ میں جو تین تین ٹیم کا دو گروپ بنے گا دو گروپ بنے گا اور دو گروپ میں جو ٹیبل کو ٹوپ کرے گی وہ سیدھا ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائک کر جائے گی اگر انڈیا اس گروپ میں ٹوپ فینس کرتی ہے تو انڈیا ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائک کر جائے گی اس گروپ میں انڈیا کا بہت تھائی چانس ہے ورلڈ کپ میں کوالیفائی کرنے کا اگر یہاں انڈیا کوالیفائی نہیں کر پاتی پانچار سیکنڈ پوزیشن پہ آ جاتی ہے تو وہ جائے گی فیپت راؤنڈ کے اور فیپت راؤنڈ میں جو انڈیا کو کوالیفائی کرنے کے لیے نوک آؤٹ میچ کھیلنے ہوں گے ایف سی سے باہر والی ٹیم سے کھیلنے گے جیسے پیرو ہو گیا مطلب ادر کنفیڈرائشن کی ٹیم سے کھیلنے ہوں گے آپ کو پہلے بتایا تھے کہ ایسیا سے سارے آٹھ ٹیم ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں چھے ٹیم تو تھرڈ راؤنڈ سے ہی کوالیفائی کر گئی اور دو ٹیم پھوٹ راؤٹ سے کوالیفائی کر گئی اور ایک ٹیم جو جو نوک آؤٹ میچ ہوں گے ان میں سے جیتے گا وہ کوالیفائی کر جائے مجھے امید ہے آپ اس ویڈیو کے مدھم سے سمجھ گیا ہوں گے کی انڈیا فیپا ورلڈ کپ دو ہزار چھبیس میں کیسے کوالیفائی کر سکتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا انڈیا فیپا ورلڈ کپ دو ہزار چھبیس میں کوالیفائی کر پائے گی یا پھر تھرڈ راؤنڈ سے ہی باہر ہو جائے گی جو بھی آپ کی رائے ہو آپ کمنٹ میں ضرور لکھے گا اور ایسے ہی انڈین فنوال کو سپورٹ کرتے رہے گیا ہم ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے اوٹوپک کے ساتھ تب تک کیلئے جائے ہن جائے بھارت